اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے تینکیو سر کال سے کال فرمایا آپ نے سر میں کراچی سے کال کروں تینکیو جناب حکم کریں سر میرا ایک سوال تھا ایک روایت کے مطالق جو مقتل ابو مفنف ہے جو امام حسین علیہ السلام کے کچھ کلمات ہیں ان کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو بھی کسی سرکش حاکم کو دیکھے جو آرام ہے خدا کو حلال کرتا ہو الہی عید و پیمان کو توڑتا ہو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہو بندہ گانے خدا کے درمیان گناہ اور ظلم و ستم کے ساتھ حکومت کرتا ہو اور اس کے ساتھ بلکل مقابلہ نہ کرے نہ قول میں نہ فعل میں تو خدا نے قرار دیا ہے کہ روز قیامت اس کو ظالم حاکم کے ساتھ ایک جگہ نشک کرتا ہے تو یہ جو عبارت ہے تو اسے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام نے قیام کی مخالفت کرنا مخالفت کرنا جو مخالفت کرنا کرے نا تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی مخالفت کرتے تھے نا کبھی زبان میں ہوتا ہے کبھی دل میں ہوتا ہے ضروری نہیں کہ قیام ہو مخالفت صرف یہ نہیں کہ آپ قیام کریں امیر المہین علیہ السلام بھی ابو بکر مر کے مخالفت ہے مخالفت ہے مخالفت کرتے بھی تے لیکن یہ تو نہیں کہ تلوار انہوں نے اٹھا ہے ٹھیک نا مخالفت کرنے میں مخالفت کرنے مخالفت کرنے کے ایک قسم ہے تلوار اٹھانا ٹھیک ہے نا لیکن واحد قسم نہیں کہ تلوار اٹھانا ابھی دیکھیں امارِ امہ علیہ السلام کے زمانے میں سب سرکش ظالم حکمران تھے ٹھیک ہے نا ابھی امام زمانہ علیہ السلام کے سام ابھی امام زمانہ علیہ السلام حیونی ورزق زندہ ہیں سرکش حکمران کم ہے دنیا میں تو انہوں نے تلوار تو نہیں اٹھایا ابھی تک ٹھیک ہے نا امی اتھار علیہ السلام انہوں نے تلوار توڑی اٹھایا امام جعفر صادق علیہ السلام امام رضا علیہ السلام امام جوات علیہ السلام گنتے جاؤ امام حسن عزقری علیہ السلام ان مخالف تھے ہم بھی مخالف ہیں سرکش ظالم کافر و حکمرانوں کے ہم مخالف ہیں ان سے متیار نہیں کرتے ان کی طاعت اپنے آپ پر واجب نہیں سمجھتے لیکن یہ کہنا بس پھر تلوار نکالو یہ غلط ہے مخالفت اگر کوئی مخالف ہے تو ضروری نہیں کہ تلوار بھی اٹھایا اور یعنی کہ جو ہم ہماری موجودہ حرومت ہیں ان کے لئے ہم احتجاج وغیرہ یا ریلی نکال سکتے ہیں احتجاج بالکل کر سکتے ہیں ریلی نکال سکتے ہیں دیکھیں آج کے دور میں کسی کے خلاف احتجاج کرنا یا ریلی نکالنا یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس کو پلٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو ایک عمر بالمعروف نہیں ان المنکر ہے عمر بالمعروف نہیں ان المنکر کرنا یہ اگر اس کا اثر ہے اگر کوئی اس کا فائدہ ہے اس کا ضرر نہیں ہے تو یہ کرنی چاہیے یہ واجب ہے ٹھیک ہے نا ابھی آپ امریکہ میں بھی ہو نا بریٹانیہ میں بھی ہو یا اندوستان میں مودی صاحب کے پاس ہو مودی صاحب سے اگر آپ کی ملاقات ہوتی ہے مودی صاحب سے کہہ دیں کہ یہاں پہ معامبارگاہ مارس کا یہ پرابل میں تم حل کر دو یہ اچھی بات ہے یا کہ مودی صاحب کے سامنے تم کوئی جلسہ جلوس کر دو کہ بھئی ہمارا مطالبہ ہے کہ تم لکنہوں میں اشیوں کے لیے یہ کام کر دو یہ بہت اچھی بات ہے اگر اس کا اثر ہے جس چیز سے منع کیا گیا ہے نا وہ قیام ہے خروج ہے کہ ابھی میں ہم جا کے نا تھلوار اٹھا کے جلے جائیں کہ بھئی ہم جو ہے پاکستان میں اسلامی نظام نافذ کر رہا چاہتے ہیں ابھی جو حکومت ہے یہ غیر اسلامی ہے آئیے آئیے بھئی ہم جوانوں کو جمع کر رہے ہیں جہاد شروع کر دیتے ہیں پیشاور پہ قفضہ کرتے ہیں پیشاور کے بعد جائے ٹیکسلہ پہ قفضہ کریں گے پر حسن عبدال پہ قفضہ کریں گے پر جا کے اسلام آباد جائیں گے یہ کام کرنا کہ آپ حکومت کا تختہ پلٹانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ حرام ہے یہ حرام ہے وَإِلَّا عَمْرِ بِن مَعْرُوَفْ نَحِينَ لِمُنْكَرْ بہترین کام جیسے آپ نے یہ بات کہیے کہ یزید صرف بیعت نہیں چاہتا تھا بلکہ بیعت کے ساتھ جو ہے جو بھی اس کا حکومہ اس کے لئے بھی وہ پچھاتا تھا تو یہ آج تک کسی بھی خطیب نے یہ بات آج تک نہیں کیا ہم نے ممبر سے نہیں سنا وہ سب مقاتل میں بڑا پڑا ہے میں اپنے سے توڑی بڑا بنا رہا ہوں وہ یہی کہہ رہتا ہے کہ ہم آپ قبول کر لیں جو فیصلہ وہ سنائیں آپ قبول کریں فیصلہ بھی نہیں بتاتے وہ کیا فیصلہ ہے کہتا تھا آپ بس تلوار رکھ دیں آپ قیدی بن جائیں ابھی اور پھر وہ جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کے مطلب جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو مان لیں یہ تو شہید ہے ان کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے یہ تو زیدی تھا یہ کوئی شیہ توڑی تھا یہ آیت امام قازم علیہ السلام سے بیعت لینے کے لیے کہتا ہے مجھ سے بیعت کرو یہ اگر کوئی سچے راستے پہ ہوتا امام معصوم سے کوئی مطلب کرتا ہے یہ زیدی تھا یہ دیبل کے مرسی ہے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں اس نے شہید فق کا ذکر کیا اور امام رضا علیہ السلام نے گریہ کیا امام رضا علیہ السلام نے گریہ کیا فق کیا شہید فق پہ گریہ کیا امام علیہ السلام نے اس میں ذکر اس کے لئے نہیں تھا وہ فخ والے کے لئے تھا وہ خوالے اس ناشری نہیں تھا وہ ذہدی تھا اللہ کا خوف کرو وہ ذہدیہ کے اماموں میں سے اس کا سپورٹ نہ کرو وہ ذہدی امام اور یزید میں فرق نہیں ہے یہ ایک ہی ہے آپ ان کا سپورٹ نہ کرو انقلاب بنانے کے لئے یہ لوگوں اس کے پیچھے پڑ گیا ہے نا ہاں پلیز باطل آئیمہ کا بالکل سپورٹ کبھی نہیں کرنا آئیمہ علیہ السلام سے جو بھی منحرف ہے چاہے سید ہو چاہے علوی ہو نا اس کا سپورٹ نہیں کرنا ہم نے یہ لوگ زیادی ہیں تو جب شیر دیول نے پڑے تو امام رضا علیہ السلام نے مخالف کیرٹو کا یوں نہیں دیول تو وہ کوئی صحیح سنت کے ساتھ توڑی ہے وہ جو دیول کا شیر ہے وہ واقعہ اس کی کوئی اتنی مشہور سنت ہے نہیں وہ معتبر کتب میں ہے بھی نہیں ٹھیک ہے نا وہ جو ذکر ہے کہ اتنا کوئی خاص نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ اس کی سنت کوئی خاص ہو کوئی معتبر کتب میں موجود دیبل کا جو شیر ہے اور پھر اس کی دیبل نے اس میں کوئی غلط بات نہیں کیا دیبل نے کہا ہے کہ فخ میں جو ایک قبر ہے ایک سید کا قبر ہے اس نے غلط بات نہیں کیا فخ میں ایک سید کا قبر ہے نا اب وہ سید اچھا ادھوی تا برای آدمی تا الک بات ہے سید کو بنی امیہ بنی آباس نے قتل کیا بنی آباس نے مارا ہے سید کو بات تو اس کی صحیح ہے امام رزا علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہتے ہیں وہ سید نہیں ہے کہتے ہیں کہ وہ مقتول نہیں ہے مثلا کیا کہتے ہیں وہ اس میں کوئی غلط بات نہیں بلکہ جو شہر آپ پڑھا ہے اس میں غلط الفاظ نہیں ہے وہ کہتا ہوا اس کے شہر میں صرف یہ ہی ہے کہ فقعه میں ایک قبر ہے بھائی دیکھیں نا فق میں قبر ایک سید کی قبر اس نے ان قبروں پہ درود و سلام بھی بھی جائے اب وہ درود و سلام والی ہے درود و سلام والی وہ فق والے پہ وہ آپ بنا رہے ہیں نا وہ بہلال اس کے کوئی وہ اتنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ وہ محتبر کتب میں موجود ہوں ٹھیک ہے نا چلیں ویسے یہ جو کہا جاتے کہ آزاداری جو ہے وہ ہر مینکہ مظلوم کی جو مظلوم کے لیے ہے اور ظالم کے لیے احتجاج ہے تو کیا یہ کہنا درود ہے نہیں آزاداری ہر مظلوم کے لیے نہیں ہے بھئی جنیا میں مظلوم بہت ہیں اب ہندو سان میں فساداد ہوتے ہیں ہندو بھی وہاں پہ مظلوم قتل ہوتے ہیں آپ آزاداری کریں گے ان کے لیے آزاداری مظلوم کے لیے صفائے صاحبہ ایک دوسرے پہ ظلم کر رہے ہیں ایک دوسرے پہ قتل کر رہے ہیں ہم ان کے ازاداری کریں گے مظلوم کے لیے آزاداری ازاداری ازاداری ہم کرتے ہیں احلی بھائیت علیہ السلام کے لیے کیونکہ ان سے واجب ہے ان سے محبت واجب ہے دنیا کے سب مظلوموں سے محبت واجب نہیں ہے ٹھیک ہم دردی کریں گے کوئی مظلوم ہے ہم دردی کریں گے اس کو صدقہ دیں گے اگر کوئی ہم سے مدد ہو سکتے ہیں مدد کر لیں گے کوئی بات نہیں لیکن ازاداری یہ نہیں کہ ہم ان کے لیے ازاداری کریں صحیح ہے یعنی کہ جو قیام ہوتے رہے جو امام علیہ السلام امامزادوں نے کیا یعنی کہ وہ بھی غلط تھے بالکل بالکل اگر وہ اگر یہ اچھے کام ہوتے ہیں تو خود امام علیہ السلام شریک ہوتے ہیں اس کے لیڈر امام جعفر صادق علیہ السلام ہوتے ہیں امامزادوں نے کیا کیا امام جعفر صادق علیہ السلام کو جیل میں ڈالا خود قیام کیا ہے نفس زکیہ نے کیا کہتا امام حسن علیہ السلام کے پوتے نے امام چفر صادق علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہتا بیعت نہیں کرتا امام علیہ السلام نے کہتا جیل میں ڈالو جیل میں ڈالی آتا امام زادو نے یہ کیا تھا تو یہ تو سب مدعی تھے امامت کے یہ تو کافر تھے مسلمان کانتے یہ جو امامت کا ادعا کرتا ہے وہ امام نہیں ہوتا وہ ہوتا ہی کافر ہے اللہ کا دشمن ہے اس میں اور ابو بکر میں فرق ہی نہیں ہے اس میں اور عمر میں فرق ہی نہیں ہے تو یہ جو امام زادے امامت کے ادعا کرتے تھے اور بنی امیہ بنی عباس کے خلاف قیام کرتے تھے یہ زیدی تھے یہ امامت کے منکر تھے یہ اہلی بیعت علیہ السلام کے دشمن تھے یہ ملعون تھے اہلی بیعت تارین علیہ السلام کا دشمن ہے کہ فرمان ہے کہ یہ سب جہنمی ہیں جیسے لیکن یہ آج کل یہ کافی کہا جاتے ہیں کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس دور میں ہوتے تو وہ فلسطینیوں کے لیے نکلتے اور انہی سے وہ آزاد کرتے تو کیا ہی کہنا ملت ہو جاتے ہیں بھائی ان کان سے مثلا دلیل کیا ہے اس بات کہ وہ فلسطین جاتے وہاں پہ جنگ لڑے تو یہ خود کیوں نہیں جاتے بھائی یہ جو کہتا نا یہ خود جو کہتا ہے یہ کس کون کہتا شانشاہ نقوی نے بولا ہے خامنے یہ خود جالے چلے جانا کیوں نہیں جاتے بھائی تو پھر سب سے فلسطین چلے جانا اسرائیل کو پتا ہے ان کے ساتھ کیا کرے چلے جانا یہ لوگ انقلابی لوگ چلے جائے بھی فلسطین جب ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر امام حسین علیہ السلام آج ہوتے تو وہ فلسطین چلے جاتے تو یہ ان کیوں نہیں جاتے خود کیوں نہیں جاتے بھائی لیکن صحیفہ سجادیہ میں صحیفہ سجادیہ میں بھی امام جو ہے وہ یعیہ بن زید کے لیے روئے ہیں یا انہوں نے کہا رحم اللہ زیدہ زہد جو تن ہے بہت نیک آدمی تھا اور بہت عابد زہد تھا اور یحیہ بھی بہت عابد زہد بہت رشتہ دار تھے یعنی چچاتے زہد چچاتے مام جعفر صادق علیہ السلام کے اور ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا گیا ہے ان کے ساتھ غدداری کر کے بنی امیہ نے قتل کیا ان کے بیٹے جناب یحیہ کو بھی بری طرح قتل کیا گیا ہے افسوس تو ہوتا ہے انہیں انسان کو کہ آپ کے خاندان کا چشم چراغ ہے آپ کا پیارا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ وہ خود آپ اس کو نصیت کرتا ہے کہ بھئی تم قتال نہ کرو جنگ نہ کرو نہ جاؤ لیکن نہیں سنتا جاتا ہے یہ تو اس کی غلطی ہے اس نے نہیں سنا پھر جا کے وہ جب مر جاتا ہے تو پھر آپ کو تو افسوس ہوتا ہے نا روتے تو ہوں گے نا اگر اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ اس میں صحیح سجدہ میں رونے کی بات ہے یا نہیں ہے اگر رونے اس میں اگر ہے تو افسوس تو ہوتا ہے نا اس پہ ان کی مرنے پر جو آپ نے کہا نا کہ مہم حسین علیہ السلام کو صرف بیعت نہیں بلکہ ابن مرجانہ کا جو بھی حکمہ وہ سنا دی جائے اس کے اس کے پروف کے لیے آپ کچھ آدیس بھی پیش پڑ دیجئے بہت زیادہ آدیس آ جائیں گے میرے لیکچرز کو دیکھو ٹھیک ہے نزا کرنا شکریہ